اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں برحان اور آپ دیکھ رہے ہیں برحانی ٹی وی کیا واقعی چار سو دانت والا ڈینر سوٹ پھر سے آ چکا ہے جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن پر کلک کر دیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جرمنی میں چار سو سے زائد دانتوں والے ڈینر سوٹ کی نئی قسم دریافت ہوئی ہے جرمنی میں ایک نئی قسم کا ڈینر سار دریافت ہوا ہے جس کے موس میں چار سو سے زائد دانت تھے اور وہ بتخ و بگلوں کی طرح کھانا کھاتا تھا ٹیرو سار خاندان سے تعلق رکھنے والے بلی نوک نیتس مایوسیری بلی نوک نیتس مطلب ویل کے موس جیسا نامی اس ڈینر سار کی باقیہ تقریباً سالم ہیں یہ باقیہ جرمنی کے ایک ریاست بیہورین کی ایک کانچ سید حادثاتی طور پر اس وقت دریافت ہوئی جب سائنزان چھونے کے بڑے بڑے فتروں کی خدائی کر رہے تھے جن میں مگرمچوں کی ہڈیاں موجود تھیں اٹھارویں صدی میں پہلی بار ٹیرو سار دریافت ہونے کے بعد سے اس جگہ سے اڑنے والے اس ڈینر سار کی سیکڑوں باقیہ دریافت کی جا چکی ہیں یہ تحقیق یونیورسٹی آف پورٹس ماؤت کے پروفیسر ڈیوڈ مارٹل کی سربراہی میں کی گئی جس میں انگلینڈ جرمنی اور میکسیکو کے ماہرین باقیات بھی شامل تھے دوستو پروفیسر مارٹل کا کہنا تھا کہ تقریباً مکمل ڈھانچے بھرچونے کی ایک انتہائی باریک تہہ چڑھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ ڈھانچہ بلکل محفوظ تھا انہوں نے بتایا کہ اس ٹیروسار کے جبڑے بہت لمبے ہیں اور ان میں چھوٹے باریک اور خمدار دانت موجود ہیں ان دانتوں کے درمیان باریک کنگی کی طرح خلا موجود ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے جبڑے ایوو سیٹ نامی پرندے کی چونچ کی طرح اوپر کو مڑے ہوئے ہیں اور آخر میں اسپون بل پرندے کی طرح پھیل جاتی ہے اس کے موں کے آخر میں کوئی دانت نہیں لیکن اس کے علاوہ دونوں جبڑوں میں پیچھے تک دانت ہیں اسی اور معلومات کے لیے جڑے رہیے برہانی ٹی وی کے ساتھ اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو ایک لائک ضرور کر دیے گا ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ